پاکستان کی معیشت خارجہ مور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں اس ہفتے دو رپورٹس آئیں ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور اوورال پاکستان میں جو اکنومک صورتحال ہے ایک رپورٹ ورلڈ بینک کی طرف سے اور دوسرا جو یو اینڈ ڈی پی کی طرف سے اور اگر ان دونوں رپورٹس کو سامنے رکھیں تو کوئی اچھی ٹکچر پریزنٹ نہیں ہو رہی تو کوشش کریں گے کہ آج اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ان دیپس اس کے اوپر ڈسکشن کریں اور کیا یہ جو نمبرز آئیں ہیں یا جو پروجیکشنز ہیں آہ ورلڈ بینک کی طرف سے اور یو اینڈ ڈی پی کی طرف سے آہ یہ سرپرائزنگ ہیں یا یہ ایکسپیکٹڈ ڈیورپمنٹس تھی تو آہ ورلڈ بینک کی اگر آپ بات کریں تو آہ ایک تو اوورال پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ پچھلے دو تین سال اور خاص کر کے ڈیرڈ سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت مشکل سال رہا ہے لیکن آہ ریسنڈ منس میں اٹلیس یہ ہوا آئی ایم ایف نے بھی اکنالج کیا کچھ ایک سٹیبلیٹی بظاہر ہمیں نظر آئی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ورلڈ بینک کی آہ تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ روت کی وجہ سے ریکارڈ انفلیشن کی وجہ سے ایک کروڑ مزید افراد جو ہیں وہ غربت کی جو سطح کی لکیر ہے اس سے نیچے جا سکتے ہیں تو کیا یہ سرپرائز ریپورٹ آن ایکسپیکٹڈ ہے یا ان لائن ویڈ دی آہ یو نو پریجیکشنز اف تی گورنمنٹ یا باقی جو ادارے ہیں کامران ہماری جو حکومت ہے وہ تو اس طرح کی کوئی ریپورٹ جاری نہیں کرتی اوفیشلی جو پاورٹی کا نمبر ہے وہ نہیں کتنے سال پرانا ہے پاکستان میں اوفیشل جو بے روزگاری کا نمبر ہے وہ کئی سال پرانا ہے دی آنی پوزیٹیو ٹھنگ ہے کہ یہ اب سیماہی بنیادوں پر جی ڈی پی جو ایکنومک گروہ ہے وہ دینا شروع ہو گئے وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے خود ان کے اپنی ایس سچ اس میں کوئی کانٹریبیشن نہیں تھی جب کہا جاتا ہے کام تو یہ کرتے ہیں آہ اوورال اگر دیکھا جائے یہ دو جو ریپورٹ ہیں دی ہیومن ڈیولپمنٹ ریپورٹ دوہزار ایس چوبیس جو کی یونائٹی نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو یو این کی ایک ایجنسی ہے وہ اس نے جاری کی آہ پوری دنیا کی اس نے جاری کی دوسرا آہ دو ریپورٹ تھیں آہ ورلڈ بینک کی ایک انہوں نے ساؤتھ ایشیا ایکنومک ڈیولپمنٹ انہوں نے ریپورٹ جاری کی دوسرا پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ دونوں ریپورٹ کا جو ایک خلاسہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری صورتحال جو پاکستانی عوام اور پیریڈ آف ٹائم آج سے نہیں پچھلے چار پانچ سال سے خاص طور پر جس صورتحال سے گزر رہی ہے اس کا اگر نچوڑ کہہ لیں اس کا جو آٹکم ہے وہ آپ کو ان دونوں ریپورٹ کے اندر نظر آتا ہے حکومت سٹیبلیٹی کی بات کرتی ہم بھی کہتے ہیں کہ ریلیٹیو ٹرمز میں سٹیبلیٹی آگئی ہے لیکن یہی سوال جب میں نے توبیہ ساک جو کنٹری ان کے ہیں اکانومیسٹ ورلڈ بینک کے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سٹیبلیٹی آگئی اور کیسے انڈیکیٹرز آپ دیکھیں ہمارے تو تمام جو اہداف ہیں وہ نس ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سٹیبلیٹی کو آپ ایسے نہ دیکھیں اس کو ایسے دیکھئے کہ پچھلے سال پاکستان وہ دیوالیاں ان کے قریب تھا اب دیوالیاں ان کی باتیں نہیں ہیں ایک ریلیٹیو اسٹیبلیٹی ہے لیکن انہوں نے جو آٹلوک ہے پاکستان کا وہ ابھی بھی بہت گریف کا لفظ انہوں نے استعمال کے بہت گریف آٹلوک ہے پاکستان کا ابھی بھی کافی اس میں تشویشناک صورتحال ہے اگر ہم سٹارٹ لے لیں یو این ڈی پی کی ریپورٹ سے کامران کوائٹ علامی اس کو اگر حکومت جتنی جلد اس کو اس انجیدگی سے لے اتنا ہی یہ کم ہے یہ جو یو این ڈی پی کی جو ریپورٹ ہے جو ہومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بیس کرتی ہے کہ اوورال جو دیولپمنٹ انسانیت کی یہاں پہ انسانی ترقی انسانی ترقی جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں کن انڈیکیٹرز کو یہ سامنے رکھتے ہیں اس میں تعلیم ہوتی ہے شرح خواند کی آپ کی صحت غربت کی جو اشاری ہوتے ہیں اگر ان سب چیزوں کو آپ دیکھا جائے تو پاکستان کو جو سیچویشن ہوں بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے پاکستان اس میں رینک کر رہا ہے 164 out of 192 کنٹریز اور جو 164 کی رینکی گئی ہے صرف 164 کا نمبر نہیں ہے اب پاکستان لو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ایک جو کیٹیگری ہے اس میں فال کر گیا ہے وہ جس کے بارے میں ہم کبھی بات مزاک نہیں کیا کرتے تک سب سہارن افریقہ ان ممالک کی کیٹیگری سے میں چلا گیا اور کچھ ایسے ایفریکن کنٹریز ہیں جو پاکستان سے اب بہتر ہیں ان کی پرفارمنس میرے سامنے یہ لسٹ پڑی ہوئی ہے لمبی لسٹ ہے اگر پاکستان 164 پہ ہے تو پاکستان سے اوپر کون کون سے ممالک ہیں ایفریکن میں صرف کنٹریز کے نام لے رہا ہوں ہیٹی ہے یوگانڈا ہے زمباوی ہے نائجیریا ہے روانڈا ٹوگو یہ کنٹریز پاکستان سے بہتر ہے human development index کی بات ہو رہی ہے اور یون ڈی پی کے جو ریزنٹ ہیڈ ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صورتحال جو اس کے ریجنل ممالک سے دیکھے تو بہت زیادہ خراب ہے اور یہ صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے but do you think کہ یہ جو numbers ہیں I think I'm sure کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں تعلیم health اور overall جو باقی ہمارے ہاں issues ہیں اس میں no doubt about it but do you think this is really a realistic کہ اب آپ جو کئی african countries جن countries کا آپ نے نام لیا ہے وہاں پر on the face of it وہاں پر بہت برے حالات ہیں کیا واقعی ہمارے جو حالات ہیں human development index کی بات کر رہے ہیں تو ہم african countries سے بھی نیچے چلے گئے ہیں do you think کہ یہ اس کو corroborate کر سکتی ہے یون ڈی پی اور جانشنے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے کرتے ہیں دیکھیں ان کے مختلف ان کے جو service ہوتے ہیں جو یہ field سے information لیتے ہیں اور بہت سارے جو indicators خود بھی officially announce ہوتے ہیں ان سب کی waste کے اوپر پھر ان کے modeling ہوتی ہے اس کو یہ run کرتے ہیں اگر پاکستان میں آپ اسلامبہ سے باہر نکل کے لاہور سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو لگے گے کہ دنیا بہت مختلف ہے لوگوں کے لئے واقعی دو وقت کی جو روٹی ہے اس کا کمانا بہت مشکل ہوگی ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے یہ جو credit لیا جاتے ہیں یہ سب نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ مہنگائی کی شرعہ اب یکدم وہ 20 اشاریہ 7 فیصد ہو گئی ہے پہلے وہ 23 فیصد تھی اس سے پہلے 26 تھی پھر 30 تھی پھر 38 تھی اور بابا یہ جو شرعہ ہوتی ہے یہ 38 کے اوپر 30 فیصد ہے 38 کے اوپر یہ 23 فیصد ہے اس 23 فیصد کے اوپر 20 فیصد increase ہے مہنگائی میں تو slow down تو ہوگی increase تو جس رفتار سے چیز ہے بڑھ اس کی رفتار slow ہوئی ہے آپ کو لوگوں کے جو اس وقت حالات ہیں وہ چیزیں واقعی reflect کر رہی ہیں اور اگر یہ report واقعی credible نہیں ہے تو حکومت پاکستان خاموش کیوں ہے اس کو تو اس چیز کو challenge کرنا چاہیے نہیں یہ والے جو indicators ہیں اس سے تو ہمارے indicators بہت اچھی ہیں اور یہ جو function تھا اس کا ایک launching کا formal report تو کچھ دن پہلے آگئی تھی وہ world bank کے office میں ہوا تھا اور وہاں پہ جو former finance deputy finance minister تھی ڈاکٹر عائشہ پائشہ موجود تھی پاکستانی جو renowned economist تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی تھے اکبر زیدی تھے باقی بہت سارے لوگ وہاں ڈاکٹر شتی صاحب موجود تھے ملیہ الودی تھی ان کے موجود میں یہ ساری discussion اور گئی اور کسی ایک economist نے پاکستانی اور کسی former پاکستانی diplomat نے official niç چیز کو contest نہیں کیا سب یہی کہہ رہے تھے کہ حالات بورے اب آ جاتے ہیں world bank کی world bank کی بھی again quite interesting ان کی جو findings ہیں اور میرے لیے اس میں جو خاص طور پر تشویشناک بات ہے وہ جو لوگ جو غربت کی زندگی گزارے اور مزید کتنے افراد جو غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے اس وقت جو پاکستان میں جو poverty کی ریشو ہے وہ تقریباً 40 فیصد ہے مطلب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 10 کروڑ افراد پاکستان میں پہلے ہی غربت کی جو ایک لکیر ہوتی ہے اس سے نیچے زندگی گزارے ہیں اس کا کیا فرمولا ہے وہ مختلف کچھ کیلوری بیس ہوتا ہے کچھ ملٹائی ڈیمینشنل poverty ہوتا ہے اس کے مختلف انڈکیٹر ہیں انڈکیٹر ہیں یہ والا ہے جو انہوں نے لیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی آمدن جو تین اشاریہ چھے ڈالر سے کم ہے وہ غریب ہے تین شہرے چھے ڈالر کتنا ہوگیا ہے پر ڈے پر ڈے تو کتنا ہوگیا ہے یہ ہزار روپیا آج کے دن کے اوپر اگر آپ کا ہمارا جو ایکسچینج روپیا ہے ہزار روپیا ہے تو کوئی زیادہ آپ کے آمدن ہیں اس سے کم اگر آمدن ہوگی آپ کے آمدن ہیں تو آپ غریب تصور ہوتا ہے 3.6 ڈالر حالانکہ ایون کے اگر آپ کی پندرہ سو روپیا بھی ہے اگر دھیاڑی لیتے بھی ہیں تو وہ اس سے بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے بھی نہیں کر سکتے وہ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ تقریباً دو ڈالر کی اوپر بھی ہوتا تھا تقریباً ایک کروڑ افراد ایسے ہیں جو کسی بھی وقت جو ابھی تو غربت کی لکیر سے اوپر ہیں وہ کسی بھی وقت سلپ ہو کے جو ستا ہے اس سے نیچے آسا کوئی بھی شوق لگ سکتا ہے اور جو پیسیمسٹک ان کے ویو ہے اس کے پیچھے دو نمبرز ہیں کہ جو پاکستان میں جو معاشی نمو ہے جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے اس سال کا انہوں نے کہا جی ایک اشاریہ آٹھ فیصد رہے گا ہم پہلے بھی بات کر چکے پاکستان میں پاپولیشن گروت ریٹ آپ کا دو اشاریہ چھے فیصد ہے اور یہ صورتحال کامران امپروف ہوتی نظر نہیں آرہی جو ان کے فورکاسٹ ہے ورلڈ میں ان کے آپ انیس بھی سو سکتا ہے فورکاسٹ ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن بائن لاج اگر دکھا جائے اگلے مالی سال میں بھی دو اشاریہ تین فیصد جی ڈی پی گروت کی بات کریں پاپولیشن گروت کتنا ہے دو اشاریہ چھے فیصد اس کے ایک سال بعد بھی وہ بات کر رہے ہیں دو اشاریہ ساتھ فیصد کی پاپولیشن گروت ریٹ تو جب یہ پاپولیشن گروت ریٹ کے برابر آپ کی جی ڈی پی گروت ریٹ رہے گی تو آپ کی ملک میں غربت بڑے گی آپ کے ملک میں بیروزگاری بڑے گی ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں مہنگائی بڑے گی وہ یہ سارے فیکٹرز جہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی جو اور اس میں ایک علامنگ چیز ہے جو ایوریج وہ انفلیشن ریٹ اس سال کا لے رہے ہیں وہ چھبیس فیصد لے رہے ہیں اور اگلے سال وہ کہنے ہیں ایوریج انفلیشن ریٹ ہوگا پندرہ فیصد چھبیس کے اوپر پندرہ ایوریج کی بات ہو اسی اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اگلے مالے سال میں بھی ڈبل ڈیجٹ جی ڈی پی آپ کی ساری انفلیشن رہیں گی اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن اگر پندرہ فیصد بھی ہے تو آئی ایم ایف کی طرف سے کیا دباؤ ہوگا کہ شہرہ سود اس کو آپ زیادہ رکھیں گے تو اگر پندرہ فیصد آپ کی انفلیشن ریٹ ہے پروجیکٹڈ آئی ایم ایف دیکھیں اپنی رپورٹ میں کیا کہتا ہے تو اگلے سال کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہرہ سود آپ کے اٹھارہ بیس کے پاس رہے گی اسے نسید آپ کو ایم ایف کرنے نہیں دے گا اگین اس میں پھر جو باقی جو پابلمز ہیں آپ کا جو بجٹ کا جو خسارہ ہے اس کے اہداف وہ مس ہو رہے ہیں اگین نہیں اچیف کر رہی اس سال کا جو بجٹ کے خسارے کا حدف تھا چھے شہرہ پانچ فیصد تھا تقریبا سات ہزار ارب روپے ان کو ادار لینا پڑنا تھا ان کے بقول آٹھ فیصد آف دی جی ڈی پی ہے وچی منز کوئی بیاسی سو چوراسی سو ارب روپے کا اضافی قرضہ اچھے ان کی جو پرجیکشن ہے یہ کس بیس کی اوپر ہے چلیں اس سال تو ہمیں پتا ہے کہ اگلا مالی سال بھی مشکل ہوگا بٹ اگر آپ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں یا اوور آل کے اگر یہ گورنمنٹ کچھ صحیح سٹیپس لیتی ہے تو پروبیبلی ان دیر سیکنڈ ان تھرڈ یئر شاید لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے لیکن عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق اگلے تین سالوں میں بھی اس طرح کی کوئی ریلیف کا امکان نہیں ہے ایک تو یہ کس بیس کے اوپر یہ پرجیکشن کر رہے ہیں دوسرا آپ کو پتا ہے کہ بہت سی اس میں انفورسین جو ایونٹس ہوتے ہیں مثلا دوہزار بائیس میں ہم نے دیکھا کہ فلڈز آ گئے اور اس وقت اوور آل اگر آپ ریجن کی صورتحال دیکھیں ایک بڑے کانفلکٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خطرات منڈا رہے ہیں یو نیور نو کہ اگلے بارہ مہینوں میں چوبیس مہینے میں کوئی ریجن کے اندر بڑا امپیکٹ آ جائے کوئی بڑا اس طرح کا کانفلکٹ آ جائے تو اس کا تو پھر بڑا ڈیویسٹیٹنگ امپیکٹ ہوگا شاید ورلڈ بینک یہ جو پرجیکشن کر رہی ہے یہ نارمل حالات نہ کر رہی ہے اگر انفورسین ایونٹ ہوتا ہے پھر تو چیزیں بالکل ہیوائر ہو جائیں گے دیکھیں اب یہ تو ان کی جو فورکانس کے پیچھے جو مین فیکٹر ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے اور وزیراعظم شہباز شیف صاحب خود باہرہ یہ بات کہا چکے ہیں بڑا ہی مشکل ترین پروگرام اس دفعہ ہوگا تو پھر آپ کے پاس جی ڈی پی گروت کا آپ کے پاس شرح سود کم کرنے کا آپ کے پاس کوئی بواقع نہیں ہوں گے تو you will remain in a tight spot شاک کیا آپ نے بات کی اب middle list میں ایک problem ہے وہاں پہ گلف کے اندر بھی issues آ رہے ہیں تو جو آپ کا تیل ہے جو خام آئل ہے اس کی جو price ہے 90$ فی بیرل سے اوپر چلے گئی کل تو اگر یہ 90$ کی price ہے اور پاکستان میں exchange rate کسی وجہ سے stable نہیں رہتا تو اس کا جو impact inflation کی اوپر آئے گا growth کی اوپر آئے گا تو یہ چیزیں اتنی آسانی کام اس میں نمبر ایک سے بڑھ کر ایک ایسا جو بڑی ہی انہوں نے اس لفعہ کوئی candid report دے دی ہے ان کی جو findings کے اندر جو کچھ ان کی اور بھی چیزیں ہیں world bank کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے زراعت کی بات کر رہے ہیں جو agriculture sector جو ہے پاکستان میں grow کر رہا ہے انہوں نے اس سے جو اضافی آمدن ملی لوگوں کو اس کے بھی جو benefits تھے وہ لوگ اس لئے cultivate نہیں کر سکے کہ مہنگائی اتنی زیادہ تھی جتنی additional income آئی وہ بھی ان کی وہ لوگوں کی اس کے benefit نہیں ہو سکا ایک انہوں نے report کے اندر example دی کہ جو مزدور ہے اس کی جو دہاڑی ہے اس میں nominal terms میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے صرف اس سال یہ پہلے quarter کی بات کر رہے ہیں پانچ فیصد مزدور کی دہاڑی میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں inflation کتنی تھی average 30 فیصد تو minus 25% پہ اس کی جو income ہے وہ گئی ہے minus 25% ایک مزدور کی تو پھر automatically تو پھر وہ لوگ نے پاورٹی کی لائن سے بھی لانا ہے انہوں نے کتنا struggle کر رہے ہیں آپ signals پہ دیکھ لیں professional baggers تو ہیں ہی ہیں جو اب سفید پوشٹ لوگ ہیں اور جو بیچارے جو بہت ہی پسماندال ہو گئے ہیں وہ اب بیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے اور جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کا جو حال یہ بتا دیں بینظر income support program بینظر income support program جو ہے وہ غربت سے لوگوں کو نہیں نکالتا جو غربت کی وہ جو کوئی شدت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کم کرتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف survival کے لیے کہ کم اثر وقت کی روٹی ملے دو وقت کی روٹی ملے دو وقت کی روٹی آٹا لے لیا مطلب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو اس وقت overall حالات ہیں I think اس کی ایک indication دو کہ ابھی دو چار دن تو باقی ہیں لیکن overall markets کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں عام طور پر عید سے پہلے رمضان کے بالکل آخری عشر میں بہت market میں rush ہوتا ہے but میری جو اپنی observation ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کا rush آپ کو نظر نہیں آرہا اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو حالات ہیں کہ وہ روٹی کھائیں یا اید کے لیے shopping کریں I think یہ بھی ایک clear لیکن اس کی report کے اندر world bank کی جو report ہے اس میں یہ جو بات آپ refer کرنا ہے اس کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ the persisting cost of living crisis کے مسلسل آپ کے لیے کی ایک crisis بن چکا cost of living جو کبھی ایک شاک ہوتا تھا کبھی لگ گیا کوئی calamity آگیا پاکستان کے اندر and coupled with rising transportation cost اب جو ہر ہفتہ پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو transport کے اندر وہ اس کو translate ہوتا ہے جب transport میں translate ہوتا ہے اور اس کی جو جو گوڈز کی transportation ہوتی ہے جس میں آپ کی سبزیاں ہیں آپ کی fruits ہیں ان کے اندر ہر چیز کے اندر پر وہ ایک circle اکتا جاتا ہے ناظرین اس میں جو خاص چیز report کے اندر report جو کہی گئی کہ جو غزائی بہران ہے پاکستان کے بہت ساری جو اضلاح ہیں وہ اس کا اشکار ہیں اس report میں خاص طور پر جو mention کیا گیا وہ 43 districts جو پاکستان کے ہیں سندھ کے اندر خیبر پختونخواہ بلوچستان یہ وہ اضلاح ہیں جو کہ دو ہزار بائس کے سلاب سے متاثر ہوئے تھے تو والبینگی report کے مطابق وہاں پر جو food insecurity جو غزائی بہران ایک قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کی جو تقریباً ایک تہائی جو اس کی عبادی ہے وہ اب food insecurity کا اشکار ہے 43 districts کے اندر تو یہ جو صورتحال ہے کافی ہی گمبیر ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم وزیراعظم صاحب کی موز سے ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ وہ کیسے پاکستان میں قربت کو کم کریں گے مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے گا حکومت ابھی تک کوئی ایسا کوئی credible plan دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی اسی موزل کی اوپر ہماری discussion جاری رہی گی یہاں پر ایک چھوڑی بریک لیں گے تو واپس آئیں گے اس پر discussion جاری رکھیں گے سٹوئے بیدا سے بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ورلڈ بینک اور یو ان ڈی پی کی جو لیٹسٹ رپورٹ سے اس کی اوپر بات کر رہے تھے اور ورلڈ بینک کے مطابق جو پاکستان کی debt to gtp ریشو ہے وہ around 73% رہے گی which of course is very high جو پارلیمنٹ کا ایک قانون بھی ہے جس میں اس کو ہم نے ایک under certain numbers پہ رکھنا تھا لیکن وہ کبھی بھی ہم نے جو پارلیمنٹ کا وہ قانون ہے اس پر عمل درامت نہیں کیا کسی بھی گورنمنٹ نے لیکن شہباز اس alarming number کے باوجود جو debt to gtp ریشو ہے around 73% رہے گی still جو گورنمنٹ ہے وہ مہنگے بیرونی کرزے جو ہیں وہ لینے پر ابھی بھی تولی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے دیکھیں بات وہی ہوتی کہ جب آپ کے پاس credible plan نہ ہو آپ تیاری کے ساتھ حکومت میں نہیں آتے اور again آپ بجائے کے political wisdom کی اوپر آپ کریں کچھ ریلائے کریں بروکرائٹک جو advices آپ لیں گے تو اسی قسم کے فیصلے ہوں گے جو world bank report کے اندر ایک بڑا مجھے ان کا جو جملہ مجھے بڑا اس میں striking لگا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی اور یہ report انہیں launch ابھی کی ہے اسی ہفتے کی ہے دو دن پہلے کی ہے حکومت بننے کے بعد کی ہے انہوں نے کہا جی بڑی اور جو مستقل قسم کی جو اصلاحات ہیں ابھی ان کو نظر نہیں آرہی جس کی وجہ سے پاکستان کی جو کئی قسم کی مسائل ہیں جس میں آپ کا current account کا خسارہ ہے وہ تو انہوں نے artificials کو control کے وہ ابھی جا کے بات کرتے ہیں آگے جا کے آپ نے طرزوں کی جو اداگیاں کرنی آپ کی جو برامداد ہیں وہ آپ کی لو رہیں گی اور جس کی وجہ سے overall جو غیر ملکی زیر و مادلہ کے زخائر ہے وہ کم رہ گئے مطلب یہ ایسا اس طرح ہماری ایک صورتحال ہو چکی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام مکمل کیا سات سال کے بعد ہمارے جو غیر ملکی زیر و مبادلہ کے زخائر وہ صرف اور صرف آٹھ ہرب ڈالر کے ہیں اس میں بھی بڑا پیسہ یہاں سے domestic market سے موپ اپ کیا ہے اس نے بائی کیا ہے پاکستان نے پاہر سے اس سپیٹ سے آپ کو لونز نہیں مل رہے جب اس طرح کے ریزروز آپ کی لیول ہوگا تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن بچتی ہے کہ وہ جاتی ہے مہنگے کرزے جو شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے اور پہلے بھی یہ وہ کہتے رہے اس طفعہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایون جو ہم سرکاری دفاتر میں چاہ کا ایک کپ بھی جو پیتے ہیں وہ ادھار کے پیسوں سے پیتے ہیں اور جب پرائم منسٹر کو اس بات کی ریلائزیشن ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ جو مہنگے کرزے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کالو فیل میں تضاد ہے جب آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کرزوں کی اوپر چل رہی ہے اور پھر بھی آپ مہنگے کرزے لے رہے ہیں تو کیا ہمارے پاس یا کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یا آپشنز ہیں اس کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے وہ زیادہ پینفول ہیں دیکھیں یہ چائے کے کپ کی آپ نے ایکزامپل دیکھیں نا وہ پرائم منسٹر شہباش شیف اس دن وہ ایکسپورٹرز کی جو پرفارمس آوارڈز ان کو دے رہے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ ویسے تو آج روزہ ہے تو ہم آپ تو چائے آفر نہیں کر رہے لیکن اگر پلاتے تو وہ ادھار کے پیسے سے ہوتی اس کے حوالے سے ایک اوورال ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے وہ آج نہیں بتائیں گے ناظرین کو کل بتائیں گے اور آپ کے اس بلکہ کل میرے خیال کل کے پروگرم کو سٹارڈی وین سے لیں گے اور آپ کے یہ جو آپ نے بات کیا پرائم منسٹر کے چائے کے کپ کی تو یہ مجھے آج کی سٹوری میں میں یہ کوٹ میں ڈال دوں گا کہ پی ایم نے اس موقع پر یہ کہا تو میں بھولا ہوا تھا ان کی یہ بات تو جس طرح کہ ان کی فیصلے ہو رہے ہیں it is not good اور یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کو احساس ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے ان کو بالکل احساس نہیں ہے اور یہ ہے کل ہم ثابت کریں گے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ملک میں ایک کروہ مزید افراج ہوئے وہ غربت کی جو لکیر اسے نیچے جانے والے ہیں یہ جب لون لینے کی انہوں نے اپروول دیا یہ سینٹرڈ ڈولپنٹ ورکیم پارٹی میں کونسپٹ نوٹ آیا کہ پاکستان کو پچاس کروڈ ڈالر یا پانسو ملین ڈالر کا کرزہ چاہیے ایشیای ترقیاتی بینک سے اب ذرا سنیے اس کا کرزہ چاہیے کس مقصد کے لیے جی کرزہ میں چاہیے فارک پرموٹنگ سسٹینیبل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کہ پبلک سیکٹر کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو سربایت کاری میں اس کی وہ کیا کہتا ہے اس کو انکراج کرنے کے لیے جو ہمیں پالیسیز بنانے اس کے لیے ہمیں یہ کرزہ چاہیے ماضی میں سکسٹیز سیونٹیز کا جو ڈیکٹ تھا ایٹیز کا جو ڈیکٹ تھا اس میں کرزے لیے جاتے تھے بڑے بڑے ڈیمز بنانے کے لیے ہم نے کرزے لیے موٹر ویز بنانے کے لیے اب ہم کرزے لیتے ہیں پالیسیز بنانے کے لیے اور کسی بھی قسم کی policy بنانے کے لیے آپ کو کوئی کرزہ نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ political will ہوتی ہے right set of policies ہوتی ہے جو آپ پھر بناتے ہیں اور پانچ سو ملین ڈالر کا یہ کرزہ ہے اور دو اس میں components half a billion ڈالر ہو گیا نا half a billion ڈالر ایک اس کے اندر ordinary capital resources اس کا component ہے ای ڈی بی کا شیط رکیاتی بینک وہاں سے دے گا اس کے پر جو شرحہ سود on an average وہ بن رہی ہے dollar terms میں ساڑھے چھے فیصد ایک اس میں concessional component وہ تقریباً دو سے اڈائی فیصد کے درمیان ہوگا یہ کرزے جب ہم لے رہے ہیں ایسے وقت میں جیسے اپنے خود کا کہ ہماری debt to gdp ratio جو ہے اس سال جو expected ہے ایکچول نمبر آئے گا تو پتا چلا 73% of gdp اگلے سال پھر almost 73% of gdp اس سے اگلے سال پھر almost 73% of gdp اب یہ جو gdp کا size یاد رہے کے بڑھ رہا ہے کرزہ وہاں ہی پہ منجمند نہیں رہے گا آج اگر پاکستان کی economy کا size اگر 100 روپیا ہے تو اگلے سال وہ 125 روپیا ہوگا ہے اس لیے inflation کی وجہ سے وہ inflate کر رہی ہے nominal times میں economic growth تو آپ کی ہو رہی ہے اس کا component تو آرہے ایک سے دو فیصد کا باقی جو آرہی ہے nominal increase آرہی ہے وہ تو مہنگائی کی وجہ سے آرہی ہے اسے ان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ debt کرزہ بڑھ رہا ہے اور ان کو لگا کہ نہیں یہ تو نہیں 75% 73% کے آس پاس کھڑا ہویا ہے جو آپ نے قانون کا ذکر کیا fiscal responsibility and debt limitation act اس کے تحت یہ جو limit ہے وہ اس سال تقریباً 57% سے بھی کم ہونی چاہیے 14 سے 15000 ارب روپیا کا جو قرض کا بوجھ ہے پاکستان کی اوپر اس وقت وہ اس کی جو قانونی limit ہے اس سے زیادہ ہے اسی ہفتے دو دن پہلے بفاقی کبینہ نے debt policy statement اور fiscal policy statement رہا نے پروف کی اور کاجی اس کو آپ national assembly میں لے کر دے اس میں کیا تھا کہ per person آپ کا debt کا جو بوجھ ہے وہ کتنا بڑا یہ ہم نے فروری میں اس کے اوپر ایک پورا program کیا تھا cabinet نے اس کو ابھی approve کیا اس policy کو تو یہ اگر ان کی جو اچھا اس میں Cameron جو ایک اور جو چیز دیکھنے والی ہے کس قسم کی یہ policies انہوں نے approve کیا ہیں جو شرائط کیا کرزے کی کیا اس کے لئے loan لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ناظرین فیصلہ آپ کر لیجئے گا ہم بتا دیتے ہیں کہ بارہ بڑی شرائط ہیں چاہت بتا دیتا ہوں میں جو ہم نے اشیاء ترقیاتی بینک کی منظور کی ہیں مانی ہیں ان کو implement کر دیا ہے ایسا تھی یہ policies تو بری نہیں ہیں لیکن کیا اس کے لئے آپ کو half a billion ڈالر کا کرز لینا چاہیے federal public private partnership policy یہ کابینہ نے اسی افتیس کی منظوری دی ہے کیا اس کے لئے کرزا چاہیے تھا کابینہ اسے منظوری کے لئے اس کے بعد ایک دو فنڈز بنائیں گے وائیابلیٹی گیپ فنڈ اور private development فنڈ اس میں participation کے لئے وہ finder پھر یہ اس کی شرط تھی اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ تھی کہ project criteria regulations کہ project کی selection کے لئے آپ کو regulations بنانی ہے وہ ایک شرط تھی ADB کی پھر guidelines ہیں کہ جو آپ نے technical assistant لینی ہوتی ہے international financial institution جس میں world bank بھی ہے ADB بھی ہے IMF بھی ہے اس کی guidelines کی منظوری تھی اس کے ساتھ ہی gender disparity and inclusion policy fiscal commitment and contingent liabilities guidelines ان سب وائم کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے half a billion ڈالر کرزہ کا برد تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں ایک اور اس کے در جو issue ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جب کرزہ آپ لے لیں گے تو اس کی واپسی کے لئے آپ کے پاس کوئی asset up build نہیں کریں گے جہاں سے آپ کو آمدن ہوگی تو آپ کرز واپس کرنے کے لئے اور کرزہ لیں گے یہ پانسوڑی unfortunate بات ہے اور اگر policy بنانے کے لئے آپ کو کرزے لینا پڑ رہے ہیں تو پھر جو اتنی بڑی آپ نے وہ بیروکریسی رکھی ہوئے ہیں بڑے بڑے بابوز یہاں پہ موجود ہیں تو وہ پھر کس مرض کی دواب ہے پھر ان کو گھر بھیج دیں اگر آپ نے اس طریقے سے ادھار لے کر ہی policies even تک بنانے ہیں یہاں پہ break لیں گے break بعد ایک اور issue کی اوپر بات کریں گے اور وہ ہے کہ ایک دم سے مارش کا جو number آیا ہے جو ہمارا تجارتی جو خسارہ ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کی آخر کیا وجہ ہے break کے بعد اس پر بات کریں گے break کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کی اگر بات کریں تو ایک ایریا جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرزی طور پر آپ کو چیزیں کچھ بہتر لگ رہی تھی اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا تو وہ تھا ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اور اسی وجہ سے جو آئی ایم ایف نے بھی جو اپنی projections تھی ان کو revise کیا تھا کیونکہ پاکستان یا government نے جو imports کے اوپر restrictions لگائی تھی تو کسی حد تک جو trade deficit ہے اور جو current account کا خسارہ ہے اس کو ہم نے قابو میں رکھا تھا لیکن جو اب نیا نمبر آیا ہے مارچ کا تو all of a sudden جو یہ trade deficit ہے مارچ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک دم سے 56 فیصد اضافہ ہوا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ایک دم سے کیا وہ جو imports کو ہم نے restrict کیا تھا کیا کوئی نیا sr o آگیا ہے کیوئی وہ imports جو ہیں خاموشی کے ساتھ restrictions ہم نے ختم کر دیئے آخر کیا ہوا ہے ایک دم سے ایک مارچ میں jump نیکنے کو ملے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی جو restriction imports کے اوپر وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ world bank نے اپنی وریفنگ میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو restrictions ہیں یہ ابھی جاری رہیں گے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہر چیز normalize ہوگی ہے تجارت کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے banks کو آزادی ہے کہ letter of credit کھولے لوگوں کو درامداد کی اجازت دے ایسا نہیں ہو رہا اس میں جو مجھے ایک factor لگ رہا ہے کہ normal جو imports سے suddenly زیادہ imports ہوئی ہیں normally یہ ہوتا ہے کہ جب FBR کے targets achieve نہیں ہو رہے ہوتے تو جو imports کی جو consignments ہوتی ہیں کچھ وہ وقت سے پہلے اس کو clear کر دیتے ہیں ایک دو دن پہلے کچھ یہ بھی لیکن اس کا اتنا بڑا ایک factor نہیں ہوتا ہے وہ nominal factor ہوتا ہے but importantly numbers quite alarming ہیں although کہ hopefully یہ نہیں رہیں گے آئندہ یہ اس میں کچھ بہتری آئے گی جو بھی یہ numbers ہیں یہ ایک چیز reflect کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے stability external sector کی achieve کی ہوئی ہے یہ artificial ہے یہ مسنوی ہے جس دن آپ درامداد کو اس کی natural level پہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہی آپ کا چھے سے چھاڑے ساڑھے چھے بلین ڈالر کی آپ کی imports ہوں گی اور export آپ کی رہیں گی وہی پہ دو ڈائی بلین ڈالر کے آس پاس اور جو gap ہوگا ساڑھے تین بلین ڈالر کا رفلی چار بلین ڈالر کا وہ آپ کا monthly trade deficit ہوگا یہی صورتحال کچھ اس میں ہوئی although اتنی بری نہیں ہے چونکہ پہلے ہم نے بہت ہی دبائے ہوئا تھا ہلکا سے چھوڑا تو یہ result نکلا ہے کہ آپ کی جو مارچ کے اندر آپ کا جو تجارتی خزارت ہے وہ 2.2 بلین ڈالر کا 56.3 فیصد کامران یہ پہلے سے زیادہ تھا وہ factor وہاں پہ آ رہا ہے وہی imports کا imports جو تھیں وہ پچھلے سال کو 3.8 بلین ڈالر کی تھی مارچ میں ہم نے دبائی ہوئی تھی اب ذرا ریلیکس کی ہیں تو 4.7 بلین ڈالر کی ہوگی ہیں رفلی 1 بلین ڈالر کی additional imports ہوئی ہیں جو کہ 26 فیصد زیادہ ہے اور اس کے مقابل میں اگر آپ export دیکھ لیں export وہیں پہ play ہو رہی ہیں پچھلے سال مارچ میں 2.4 بلین ڈالر کی آپ کی annual جو تھی ایک مہینے کی export اور اس سال ہوئی ہے 2.55 2.6 بلین ڈالر کی تو یہ اس میں کوئی increase ہے کوئی 8 فیصد ہے اب یہ جتنی بھی restrictions ہیں باقی نمبر بھی ہم discuss کرتے ہیں جو ان کے norma کی performance ہے وہ بھی کوئی اتنی شاندار نہیں ہے یہ جو imports کے اوپر جو قدغن ہے اور اس کے ساتھ آپ شامل کر رہے ہیں dividends کو جو dividends ہیں جو company پہلے ہی پاکستان میں کام کر رہی ہیں انہوں نے جو منافع اپنا اگر جو ملتا ہے ان کو جو ملت سے باہر لے کے جانا اس کے اوپر بھی restrictions ہیں تو اس کی وجہ سے ان سب کچھ کرنے کے باوجودی reserves آپ کے 8 ملین ڈالر کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو restrictions ہیں یہ کامران international monetary fund کی ان کا جو ایک article غالباً 8 ہے یہ 7 ہے اس کی بھی یہ violation ہے تو آئین ایف کا board جب ملتا ہے تو وہ اس چیز کی relaxation بھی دیتا ہے جو پچھلے board کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں دو ویورز آئے تھے ایک ویور تو جو primary budget کا خسار ہے تھا اس کے حوالے سے وہ ویور آیا اور دوسرا آیا تھا کہ جو guidelines ہیں اس کی violation اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر دفعہ آپ کو ویور تو نہیں ملے گا at some point آپ کو یہ جو restrictions ہیں وہ ختم کرنا ہوگی اور ایک جو normal آپ trade کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک classic protocol arrangement ہے WTO کے تحت بھی آپ بہت سی چیزوں کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دوسرے ملک کی جو products کو اس طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ exports کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی problem آئیں گی تو ایک یہ temporary measure تو ہو سکتا ہے long term نہیں ہے but despite march میں تھوڑی سی anomaly نظر آ رہی ہے overall جو number ہے ایک تو پہلے 9 ماہ کا اور جو اس سال مالی سال کا جو target تھا کہ ایک certain level پہ ہی رہے گا کیونکہ پہلے شاید IMF کی زیادہ projection تھی government کی کچھ اور تھی پھر IMF نے agree کیا government کے ساتھ جو overall current account کا خسار ہے trade deficit ہے تو overall number پہ بھی فرق پڑے گا یا we will manage کوئی اتنا بڑا at least اس مالی سال فرق نہیں پڑے گا اس پہ definitely اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ابھی تک انہوں بڑا tight control اس کے اوپر رکھا ہوا تھا یہ ایک issue تو ان کا بنے گا جب آپ نے صحیح کہا جب نیا IMF کا program آئے گا وہاں پہ یہ جب relaxation دینا شروع ہوں گے then there will be a problem کیونکہ ابھی تو IMF نے نہ آپ کو exchange rate کے اوپر چھیڑا ہے نہ IMF نے آپ کو imports کے اوپر چھیڑا ہے نہ ہی کچھ اور چیزوں کے اوپر انہیں کوئی تنا لیا ان کا یہ پتہ تھا کہ bridge financing ہے یہ short term program مقتصر مدد کا یہ پاکستان complete کر کہ آنا تنہوں نے ہمارے پاس اگلے program میں ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں دوبارہ review ہوں گی ابھی proper تو اس کی اگلے program negotiations تو start نہیں ہوئی لیکن جو initial objectives ہیں وہ IMF نے کچھ indicate اپنے پریس لیز میں بھی کیے تھے ہمارے بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی بات ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں جب relaxation مانگے جو ہم پہلے بات کہ رہے تھے کہ آپ کی جو exports ہیں وہ تو وہیں کھڑے امپورٹس میں پھر ایک بھوم آئے گا اگر آپ انتر 9 ماں کا figure دیکھ لیں اس میں جو exports ہیں تقریبا 9 فیصد کا increase آیا 23 ارب ڈالر کے بھی تک ہماری ایک exports ہوئی ہیں جو پچھلے سال سے 1.9 ڈالر زیادہ ہیں imports کوئی ہوئی ہیں کچھ 40 ڈالر کی اس میں 9 فیصد کی کمی ہے تو پھر آپ کوئی 25 فیصد تجارت خسارہ ہے وہ نومہ میں کم ہو ہے لیکن یہ نہیں یہ یہ اور پچھلے ہفتے اس کو largest exporter declare کیا اور انہوں نے 522 ملین ڈالر کی exports کی ایک سال کے اندر جو نہیں بیگ نمبر کہ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے اور آج بھی پاکستان میں دیسپائیٹ ہم اتنی جو پرٹیکشن اور اتنے انسینٹیوز دیتے ہیں exporter کو کہ ایک بلین ڈالر نمبر ہے بان گورنمنٹ کے خلاف روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہوتی ہے اس کو وہ ہیڈ کرتا ہے تو سیریز آف میٹنگز ہوسٹ کرتے ہیں تو اس ہفتے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے ان کا اجلاس ہوا پاکستان میں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تو نہیں ہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے وہاں شرکت کی جبکہ باقی جو ممالک ہیں جس میں بھارت کی اجل ڈوول یہ تمام وہاں پر موجود تھے جہاں بہت سے باقی ایشیوز جس نے ایشیوز کیا وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال تھا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں جو بڑھتی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے خطاب کیا ایشیوز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے اجلاس سے اور انہوں نے کہا اور زور دیا کہ ایشیوز جو ممبرز ہیں کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے افغانستان کے اوپر خاص کر کے وہاں پر دہشتگردی ایک تفعہ سے پھر سامنے آ رہی ہے اور دوسرا جو مشترکہ علامیہ ہے جس کا ذکر جو ریشیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو ممبرز کنٹریز تھے اس بات پر متفق تھے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی بن لقوامی دہشتگرد تنظیمیں ہیں اور ان کی جو قیادت وہاں پر موجود ہے اس کے حوالے سے افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وعدے کی ہیں ان کو انہیں پورا کرنا چاہیئے اور اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ان دہشتگردوں کی جو موجودگی ہے ان کے لئے ایک 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 دیکھنے میں آیا کہ جو ریجن کے ممالک ہیں ان میں افغانستان کے حوالے سے جو اتفاق رائے ہے وہ ایک ٹوپتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن اس اجلاس میں کم از کم یہ چیز نظر آئی کیونکہ ایسیو کے اندر چین روس ایران پاکستان بھارت اور کی سینٹرل ایشن سٹیٹس ہیں اور اہم یہ ممالک ہیں جو پڑوسی بھی ہیں افغانستان کے تو اٹھ لگتا یہ ہے کہ اوپر جو واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی کے پاکستان میں بھی ایران میں روس موسکو میں تو اس کے بعد جو کنسان ہے وہ بڑھ رہا ہے پاکستان تو پہلے ہی اپنے کنسان شو کر رہا ہے اب نائنٹین سن کا اجلاس تھا کیونکہ کزاکستان کے پاس صدارت ہے اس وقت سیو کی تو سیریز آف میٹنگز وہ آرینج کرتے ہیں اس سال کے اینڈ پر سمیٹ پھر ہوسٹ کریں گے تو اس کا وہ ایک حصہ تھا لیکن اس میں ابھی جو صورتحال ہے تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ تو آگے انہوں اپنے کنسرنس تو شو کر دی کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی ایکشن یا صرف ایک کنڈیمنیشن بھی مجھے نظر نہیں آئی کنڈیمنیشن بھی ہوئی تو یہ وہ سٹیٹمنٹ ہیں جو امریکنز بھی دے رہے ہیں پاکستان بھی دے رہا ہے اس کے اوپر طالبان کیا ریاکشن ہے طالبان کا اس کو ڈینائے کیا اور انہوں نے کہا کچھ ممالک نے اسیو کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ مس پلیسٹ ہے ایسی بات نہیں ہے افغانستان میں کوئی دہشتگرد تنظیمی نہیں ہے نہ ہی انٹرنیشنل جو دہشتگرد گروہ کے جو لیٹران وہ موجود ہیں افغانستان نے افغان طالبان نے بڑی محصر کاروائی کی ہے ان تمام دہشتگرد گروہوں کی خلاف تو پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہاں پر تو یہ ڈینائے کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ایسیو کے فورم کے اوپر چین بھی یہی بات کر رہے ہیں روس بھی بات کر رہے ہیں ایران بھی 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 دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں مثلا دو روز پہلے ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملٹپل اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پر ان کی چاہ بہر جو سٹی ہے پورٹ سٹی ہے پھر راسک جو ان کا شہر ہے وہاں پر جو ان کے ریولیوشنری گارڈز ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکیویلنٹ ہیں پاکستان اس طرح سے آئی ایس آئے ہے تو ان کے ہیڈکوارٹرز کے اوپر اس طریقے سے حملے ہونا اور پھر ان کی یہ جو دہشتگرد جو بھی گروہ ہیں پرزنس اگین پاکستان افغانستان ایران کئی جو بورڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ان کی کانچنٹریشن ہے تو کہیں نہ کہیں جو افغانستان میں شاید افغان طالبان دوبارہ آئے ہیں تو ان دہشتگرد تنظیموں کو اپریٹ کرنے میں شاید آزادی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم ایزیلی یہاں پہ اپریٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ معاملات سیریس ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کی جو ہیٹ ہے افطار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس بات کا اطراف کیا کہ پاکستان میں جو دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کا اس میں نام آ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں جو اس وقت آگ لگی ہے اس کے شولے جو ہیں وہ افغانستان تک پہنچ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اطراف کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک دباؤ ہے لیکن ایز یوزول پھر انہوں نے یہی کہا کہ اس کا جو حل ہے وہ پاکستان اور ٹی ٹی پی سے کہا کہ وہ بات چیت کے ذریعے کریں پاکستان سے کہا کہ آپ بے شک سو سال بھی ان کے خلاف لڑتے رہیں تو آپ یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے ٹی ٹی پی سے کہا کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اسے جہاد کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں لیکن اگر آپ آپ کامیاب ہو بھی گئے آپ وزر داخلہ بن جائیں یا وزر دفاع بن جائیں پاکستان میں جا کے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں تو وہ ایڈوائز کر رہے ہیں پاکستان اور ٹی ٹی پی کو کہ وہ مذاکرات کریں لیکن پاکستان نے ایک تفاہ پھر دفتر خارجہ کی ترجمان کی طرف سے جو کل بیان سامنے آیا کلیرلی انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے گا اور نہ ہی پاکستان کا مستقبل میں ایسا کوئی منصوبہ ہے پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور جو بھی دہشتگرد گروہ ہیں ان کے خلاف محصر کاربائی کرے اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی طرح کی بات چیت ان دہشتگردوں سے نہیں کرے گا پروگرام در ریویو سے اتنا ہی مجھے کامران یوسف اور شاہب آزرانہ کو ابجازت دیجئے اللہ حافظ